ویٹس اپ فیلوز ویلکم بیکٹو این ایدر ویلوگ آج کا یہ ویلوگ بہت مزے گونے والا ہے آج ہم موجود ہیں شاہی قلعہ لاہور میں دوستو اگر تاریخی مقامات کی بات کریں تو بھی ہمارا ملک پاکستان کسی سے کم نہیں جس میں آج بھی بہت سے تاریخی مقامات اپنی اصل حالت میں موجود ہیں اور اپنی ایک الگ اہمیت کے ساتھ تاریخی اور دلچسپ کہانی بھی رکھتے ہیں اور انہی تاریخی مقامات میں شامل شاہی قلعہ بھی ہے جو کہ کسی تاریخ کا محتاج نہیں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کی تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا فیڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبا دیں تاکہ میری آنے والی سب انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائم لی پہنچتی رہیں سو میرے دوستوں قلعہ جس کے لفظی معنی استقام کے ہوتے ہیں فوجی مقاصد یا شاہی آیاشکہ کے لیے یہ دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں پاکستان کے کئی قلعے مختلف ٹائم میں تعمیر ہوئے شاہی قلعہ لاہور جو مغلوں کا فن تعمیر کا ایک مو بولتا ثبوت ہے جو انہوں نے اپنے رہائشی مقاصد کے لیے تعمیر کروایا مگر ساتھ ساتھ فوجی مقاصد کو بھی مدنظر رکھا گیا اس کی بقاعدہ بنیاد پندرہ سو چھاسٹ میں مغل بادشاہ جلال الدین اکبر نے رکھی اس کی لمبائی چار سو چھاسٹ میٹر اور چوڑائی تین سو ستر میٹر ہے اس کی شکل تقریباً مستطیل ہے دیواریں سرخ پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں جن کی چنائی مٹی اور گارے سے کی گئی ہے ان دیواروں پہ اس ٹائم کے مغلوں کے توبچیوں کے لیے سراخ بھی ہیں جن کے اثار مشرتی دیواروں میں اب تک موجود ہیں جن سے دو محاضرہ کرنے والی فوج پر گرم پانی اور گولیاں برسا سکتے تھے دوستو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دو کہا جاتا ہے کہ زمانہ قدیم میں بھی یہ قلعہ موجود تھا مگر صحیح معنی میں اس کی دوبارہ تعمیر مغل بادشاہ اکبر اعظم کے عید میں ہوئی تھی اور اب یہ قلعہ لاہور کی شان سمجھا جاتا ہے اس قلعہ کی توصیح اکبر کے بعد کئی بادشاہوں نے کرائی جس کی وجہ سے یہ مغلیا فن تعمیر کا ایک شاندار نمونہ بن گیا قلعہ کے اندر واقعہ چند مشہور مقامات جن میں شیش محل، عالم گیری دروازہ، نولکھا محل اور موتی مسجد شامل ہیں جو دیکھنے والوں کو ایک الگ دنیا میں کھو جانے پہ، حیران ہو جانے پہ مجبور کر دیتے ہیں دوستو موتی مسجد ایسی مسجد ہے جو پیور سنگ مرمر سے بنائی گئی تھی اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جنات نماز ادا کیا کرتے ہیں اور عام لوگوں کے لیے یہ مسجد، فجر، مغرب اور عشاء کے ٹائم پہ بلکل پکمل بند کر دی جاتی ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ جنات یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں لیکن وہ جنات مسلمان ہیں وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں اور لوگ یہاں پہ اس مسجد میں اپنی منتیں مانگنے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہ ہماری منتیں پوری ہوتی ہیں یہاں منت مانگنے سے انیس سو اکاسی میں یونیسکو نے اس قلعے کو عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا قدیمی تاریخی اثار اور پرشکور امارتوں کی اپنی ایک سہرہ انگیز داستان ہے جو اس زمانے کے مہارین نے اپنے فن اور صلاحیتوں سے زندہ رکھا ہے قدیم امارتوں سے اس زمانے کے تہذیب کے جاہو جلال، حکمرانی کے دبدبے اور طاقت و جبروت کا اندازہ ہوتا ہے اور تاریخی حیثیت سے سنہری دور تھا انہوں نے بے شمار امارت بنا کر فن تعمیر کو برے سگیر پاکو ہند میں اروج بکشا ان امارتوں میں شائع قلعہ لاہور اپنی مثال آپ ہے اس ٹائم بین الاقوامی ثقافتی ورثہ کی فیرست میں شامل ہو چکا ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہ قلعہ اپنے فن تعمیر اور شہرت کے لحاظ سے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے اس قلعہ کے اندر دے اکبری کی امارت، نور الدین جہنگیر کی امارت، شاہ جہان کی تعمیر کردہ امارت اور انزیب عالمگیر کی امارت اور سکتور کی امارت اور آج یہ شاہی قلعہ پاکستان میں بہت اہمیت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ان تاریخی امارات میں بھی شامل ہے جو اپنی مثال آپ ہیں اور جب آپ شاہی قلعہ کو اچھی طرح ایکسپلور کر کے باہر کی طرف آئیں گے تو آپ کو اس زبردست چھیل کا بہت پیارا نظارہ دیکھنے کو ملے گا جس کے مناظر دیکھ کے آپ اپنی ساری تکاور بھول جائیں گے امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ہسٹوریکل انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ انفرمیشن اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے دعا میں یاد رکھئے ٹیک کیئر اللہ حافظ